اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ نمبر 155 کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا پہلا حصہ خدا کی حمد اور یہ تھا کہ خداوند عالم کی صفات کی مکمل معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور ذات خداوند عالم تک مکمل کوئی نہیں پہنچ سکتا یعنی توحید در ذات میں کوئی ایسا نہیں اس جہاں میں جو یہ کہہ سکے کہ میں توحید در ذات میں پوری طرح پہنچا ہوں ہاں محمد اور عالم محمد علیہ السلام توحید در صفات میں سب سے عالی مظہر ہیں سب سے عالی مظہر ہے کہ تمام اسمائے کلیہ کی تعلیم محمد اور عالم محمد کو آدم یعنی آدم ملکوتی رسول خدا روایات میں آدم الاسماء کلیہ سے مراد رسول خدا ہیں ٹھیک یعنی جناب عیسیٰ جناب ابراہیم جناب آدم یا جناب نوح اسماء جزیہ کے مظہر تھے اور رسول خدا اور عالی رسول اسماء کلیہ کے مظہر ہیں رحمت خداوند عالم کی ایک فیلی صفت ہے اور ایک کیا ہے ذاتی ہے ذاتی نہیں اسماء کلیہ میں سے اسماء کلیہ میں سے رسول خدا بھی مظہر ہیں رحمت اللی العالمین ٹھیک پس پہلا حصہ توحید کے مطالق اور دوسرا حصہ چمگا دڑ کے مطالق خداوند عالم کی عجیب اور لطیف خلقت کے حوالے سے امام نے بحث کی ہے اس دوسرے حصے میں آخری حصے میں کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی خلقت کے لطائف میں سے خلقت کے عجائب میں سے گہری حکمتیں ہیں اس نے ہمیں دکھایا چمگا دڑ کو کہ چمگا دڑ جن کی آنکھیں جس کی آنکھیں اجالے میں دن میں سکر جاتی ہیں سکر جاتی ہیں خدا ان کی آنکھوں کو یہ بند کر دیتا ہے خداوند عالم ان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے ایسا ہے کہ وہ آنکھیں کھول بھی نہیں سکتے یہ ذہن میں رکھئے گا تب ہی اگر دن میں کسی چیز سے چمر جائیں تو وہ اس سے جدہ نہیں ہوتے بڑی مشکل سے جدہ ہوتے وہ اس چیز سے جدہ نہیں ہوتے ٹھیک چمگا دڑ کو دکھایا کہ جس کی آنکھیں اجالے میں سکر جاتی ہیں حالانکہ وہ تمام آنکھوں میں روشنی پھیلانے والا خدا ہے دن کو ہر موجود کو آنکھوں سے نظر آتا ہے آنکھوں سے نظر آتا ہے لیکن خداوند عالم نے چمگا دڑ کو دن میں اندھا کر دیا دن میں اندھا کر دیا اندھیرے میں خداوند عالم اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے حالانکہ وہ ہر زندہ چیز کی آنکھوں پہ نیند کے ذریعے نکاب دالتا ہے اندھیرے میں نیند کے ذریعے نکاب دالتا ہے اندھیرے میں کیونکہ وہ چمکتے ہوئے سورج میں ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں ان چمگا دڑوں کی تاکہ وہ اس کے نور سے مدد لے کے اپنے راستوں کو تے کر سکے نہیں تے کر سکتے راستے راستے اندھیرے میں تے نہیں کر سکتے اور نورِ آفتاب سے اپنی جانی پہچانی چیزوں تک پہنچ سکے ایسا نہیں ایسا نہیں ہے اس نے ان کو دن میں کہیں بڑھنے سے روکا ہے کہ کہیں وہ بڑھ سکے اور ان کو ان کے پوشیدہ ٹھکانوں میں پوشیدہ کر دیا پوشیدہ ٹھکانوں میں پوشیدہ کر دیا تاکہ وہ اس کی روشنی اور اجالے میں نہ آئیں تاکہ وہ اس کی روشنی اور اجالے میں نہ آئیں دن کے وقت ان کی آنکھیں پلکیں آنکھوں کی پلکیں ان کی آنکھوں کو بند کر دیتی ہیں اور گر جاتی ہیں ٹھیک اور رات کا اندھیرہ ان کو کسی راحتے کرنے سے نہیں روکتا مگر جب آفتاب اپنے چہرے سے نکاب ہٹائے سورج کی کرنے اندر تک پہنچتی ہیں تو ان کی آنکھوں پر پلکیں آتی ہیں تاکہ ان کی آنکھیں بند ہوں رات کی تاریخی میں جو انہوں نے معاش حاصل کی ہے اسی پر دن میں گزارا کرتے ہیں اسی پر دن میں گزارا کرتے ہیں پس خدا کی ذات پاک ہے پس امام کہتے ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ پس خدا بند عالم کی ذات پاک ہے کہ ایسی خلقت ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نور جو دن ہے وَجْعَلْنَ الْنَحَارَ مَعَاشَةٌ کہ ہم نے دن تمہارے لئے معیشت کا سامان قرار دیا زندگی کے سامان اکٹھا کرنے کا ایک وسیلہ قرار دیا یہ سب کے لئے نہیں ہیں چمگادر کے لئے نہیں ہیں بس یہ علی علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے ہیں یہ سب کے لیے نہیں ہیں یہ خداوند عالم نے انسانوں کے لیے اور حیوانوں کے لیے کرا دیا لیکن سب حیوان اس میں نہیں آتے اس خدا کی ذات پاک ہے جس نے رات کو ان کے لیے قصب معاش کا ذریعہ کرا دیا رات کو وہ معاش اکٹھا کرتے ہیں اور دن کو آرام اور سکون کرتے ہیں دن کو آرام اور اگرچہ انسان آہستہ ایسا بنتا جا رہا کہ رات کو قصب معاش کرے اور دن آرام اور سکون کے لیے ہو اور ان کے گوش سے ہی ان کے پر بنائیں ان کے گوش سے ہی ان کے پر بنائیں عام پرندوں میں دیکھیں تو عام پرندوں میں ایک ہڈی اوپر آتی ہے اس ہڈی میں پر نکلتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اس چمگادر میں ایسا نہیں ہے یعنی ایک اور خصوصیت ہے اس کی ایک تو زندگی گزارنا ہی اس کا آلک دوسری خصوصیت کے گوش کے پر ہیں اس کے جو کان کا پردہ ہے اندر وہ گوش کا بنا ہے وہ گوش کا بنا ہے ایسے پر ہیں کان کے پردے ہیں اسی جیسا پر ہے یعنی اسی طرح کا ہی پر ہے اسی طرح کا ہی پر ہے بس ان کے گوش سے ہی ان کے پر بنائے اور جب ان کو اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہی پروں سے بلند ہوتے ہیں ایک اور خصوصیت ہے آپ اگر عام پرندے کو دیکھیں تو ایک ہڈی اوپر آئے گی جس سے وہ پر نکلتے ہیں چمگا دڑ میں ایسا نہیں ہے ایک شوٹی سی ہڈی ہے ہلکی سی ہڈی ہے جہاں سے وہ پر نکلیں ایسا نہیں ہے کہ بلند ہڈی ہو ٹھیک بس جب ان کے اڑنے کی ضرورت ہوتی ہے انہی پروں سے بلند ہوتے ہیں گویا وہ پر ان کے کانوں کے پردے ہوں ان کے کانوں کے پردے ہوں یعنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو کانوں کے پردے ہیں انسان کے اسی طرح کے پر ہیں نہ کہ ان کے پر ہوں نہ ہی ان کی ہڈیاں ہوں نہ ہی ان کی ہڈیاں ہیں یعنی جس طرح دوسرے پرندے کے لئے ہڈیاں چاہیئے تھیں کہ ہڈی ایک آتی ہے اس سے آپ پر مرگی کو آپ نیزبہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس میں کٹے کٹے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ایک ہڈی بلند ہوتی ہے جسے کارڈ کے دیتے ہیں کہ کھائیں بھی ٹھیک اس پر لگ ہوتے ہیں اس کا اثر نہیں ہے نہ ہی اس کی ہڈیاں ہیں جس سے وہ پر نکلتے ہیں کہ وہ ہڈی بلند ہو اور اس سے پر نکلیں بلکہ ایک شوٹی سی ہڈی آپ اگر چمگادر میں دیکھیں ایک شوٹی سی ہڈی ہے پتلی سی وہاں سے وہ پر نکلا ہوا ہے اور پھیلا ہوا ہے ٹھیک ہاں جی وہ کان کے پردے کی مانند ہے مگر تم ان کے رگوں کی جگہ کو دیکھو گے ان کے نشان ظاہر ہیں ان کے نشان ظاہر ہیں ان میں دو پر لگے ہوئے ہیں کہ جو نہ اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں خداوند عالم نے نہ ہی اتنے باریک ہی ہیں کہ وہ پھٹ جائیں نہ ہی اتنے موٹے ہیں کہ وزنی ہو جائیں اور وہ اڑنا پائیں وہ اڑنا پائیں یعنی دیگر آپ پرندوں کے پر دیکھیں تو وہ زیادہ وسیع ہوتے ہیں لیکن ان کے پر کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ پر اتنے وزنی نہیں ہیں دوسرے پرندوں کے تھوڑے وزنی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے بیچ سے نکلتے ہیں ان کے درمیان سے نکلتے ہیں ان کے درمیان سے نہیں نکلتے ان کے کانوں کی جگہ سے نکلتے ہیں ٹھیک یہ فرق ہے پرندوں میں اور چمگادر میں ٹھیک ان کی رگوں کی جگہ دیکھو گے ان کے نشان ظاہر ہیں پروں کے ان میں دو پر لگے ہوں گے نہ اتنے باریک ہیں کہ پھٹ جائیں نہ ہی اتنے موٹے ہیں کہ وزنی ہو جائیں اور ان سے اڑا نہ جا سکے دوسرے پرندے ان کے درمیان سے نکلتے ہیں ان کے کان کی جگہ سے وہ اڑتے ہیں تو بچے بھی ان سے چمٹے پڑے ہوتے ہیں جو مائے مادہ ہے اس کے ساتھ بچہ چمٹا ہوگا وہ اڑتے ہیں تو بچے ان سے چمٹے پڑے ہوتے ہیں اور جب وہ نیچے کی طرف جھوکتے ہیں تو بچے بھی جھوک جاتے ہیں بچے بھی جھوک جاتے ہیں اور وہ جب اونچے ہوتے ہیں تو بچے بھی اونچے ہوتے ہیں اور وہ بچے اس وقت تک الگ نہیں ہوتے جب تک ان کے آزاؤ جوارے میں مضبوطی نہ آئے مضبوطی نہ آئے تب تک اور اڑنے کے لیے ان کے پر ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو وہ اڑتے نہیں ہیں اور وہ اپنی زندگی کی راہوں پر اپنی مسئلہتوں کو پہچانتے ہیں جس سے آپ نے کینگرو جانور دیکھا ہوگا کہ اس کے تھیلی سی بنی ہوتی ہے جہاں وہ اس کا بچہ ہوتا ہے گھوڑے کا بچہ دیکھ لیں کہ گھوڑے کا بچہ اسے گریزہ کہا جاتا ہے گریزہ گریزہ اگرچہ کھانا پینا کھانا پینا ہر ایک کے ہاں ہے ہر ایک کھانا کھانا کھاتا ہے لیکن ہر ایک کا مانگنے کا انداز الگ لگ سیکھنے کا انداز الگ لگ ہے اسی اعتبار سے ہوگا جس اعتبار سے اس کی زندگی ہے جس طرح وہ زندگی بسر کرتا ہے اسی اعتبار سے ہوگا بس جو کینگرو کا بچہ ہے وہ اسی تھیلی میں جو ہی چلنے کے قابل ہو جائے گا وہ نکل جائے وگر نہ اسی کے اندر دودھ پیے گا گھوڑے کا بچہ ہے تو گھوڑے کا بچہ وہ جب اٹھے گا نہیں ماں اسے اٹھائے گی وہ اٹھے گا اپنے پاؤں پہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور ماں کے قریب آئے گا اور ماں تھوڑا سا قریب ہوگی اس کے انسان کا بچہ روئے گا نہیں تب تک پس روئے گا وہ گزہ مانگے گا پس تینوں ہی گریزے آپ کو گریزہ ایک کے کھانا لیکن ان کے طریقے الگ الگ ان کے طریقے کیا ہیں الگ الگ ہیں پس یہ ذہن میں رکھے گا وہ اپنی زندگی کی راہوں پر اپنی مسلحتوں کو پہچانتے ہیں تعلیم خدا نے دی ہوئی یہ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اپنی زندگی کی راہوں پر اپنی مسلحتوں کو پہچانتے ہیں پاک ہے خدا جس نے بغیر کسی نمونے کے ایسی چیزوں کو پیدا کیا ان تمام چیزوں کو پیدا کیا بس امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی بحث کر لی تم نے کیا بحث کر لی بحث یہ کر لی کہ اسماء خدا کبھی رازق ہے کبھی رحیم ہے کبھی کبھی جو ہے ناصر ہے خداوند عالم کبھی خداوند عالم جو ہے شافی ہے کبھی خداوند عالم مہی ہے کبھی خداوند عالم ممیت ہے فیل خداوند عالم کو دیکھو فیل خداوند عالم کو دیکھو ایک آس ہمارے ہوزوں میں ایک اور کام ہوتا وہ یہ ہے کہ فیل خدا پہ تحقیق ہوتی پھر بہت سارے لوگ انہیں ضرورت نہ پڑتی یونیسٹی اور سکول میں جانے کی وہ خود مدرسہ یونیسٹی ہوتی فیلِ خدا کی تفسیر یہ خطبہ دوسرا حصہ فیلِ خدا کی تفسیر کر رہا ہے کہ سب سے بڑی اہم ذمہ داری حوضوں کی ہماری یہ ہے کہ فیلِ خدا کو سمننا یہ فیلِ خدا ہے چمگادر دیکھیں اس پہ گور کریں اثر کو دیکھیں معصر تمہیں پتا چلے گا آخر میں کیا کہو گے پاک ہے وہ خدا جس نے بغیر کسی نمونے کے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا لفظِ سبحان اللہ بھی کہ خدا کا کوئی شریک نہیں نہ خلقت میں نہ صفات میں نہ ذات میں نہ افعال میں کسی میں کوئی خدا ودعالم کا شریک نہیں بس علی علیہ السلام نے جو چمگادر کی خصوصیات بتائیں وہ یہ ہیں پہلی آنکھیں ان کی آنکھیں ہماری آنکھوں سے الگ تمام موجودات دن کو آنکھیں کھولتے ہیں اپنے معاش کو ڈھونتے ہیں لیکن چمگادر اس کے برعکس اس کے برعکس دن کو سکون کرتا ہے رات کو اس کی آنکھیں کھول جاتے ہیں نہیں سوتا ہے وہ وہ سوتا ہے اگر آپ دہی علاقوں میں ہیں تو لائٹ جو ہی آف کی آپ نے چمگادروں کی حرکتیں شروع ہو جائیں لائٹ آف ہونے تک وہ آگے نہیں بڑھتے جو ہی لائٹ آف کی آپ نے کمرے کی یا گھر کی اس کے بعد ان کی حرکتیں شروع ہو گئیں یہ پہلی خصوصیت جو علی علیہ السلام نے بیان کی دوسری خصوصیت پر اس کے پرندوں سے الگ ہیں پرندوں سے الگ ہیں دوسروں کے وسط سے آپ نے دیکھا ہوگا دوسروں کے وسط سے ایک ہڈی نکلتی ہے ہڈی سے وہیں گہرے پر ہوتے ہیں لیکن اس کے ہلکے سے پردے گوشت سے بنے ہوئے پر باقیوں کے گوشت کے پر نہیں ہیں ہاں ہڈی نکلی ہے وہ گوشت کی ہے اس میں گوشت ہے لیکن وہ پر بزاتے خود بس یہ جو پر ہے اس کا وہ گوشت کا بنا ہوا اول اور وہ نکلا کہاں سے ہے کان کی جگہ سے وہ نکلا بس تمام جاندار اپنے اڑنے کو ختم کر کے ایک جگہ بیٹھ کر سکون کرتے ہیں رات کو اور یہ دن رات کو کیا کرتا ہے رات کو اڑتا ہے تیسری خصوصیت تمام پرندوں کے پر ان کے درمیان سے نکلتے ہیں تاکہ آسانی سے وہ اڑ سکے ہیں یہ ہم نے بتا دی چوتھی خصوصیت یہ جو رسک ہے حاصل کرتا ہے یہ اڑتے ہوئے ہی حاصل کرتا ہے کہیں جگہ میں جانا نہیں پڑتا یہ ان ہشرات کو رسک اپنا بناتا ہے جو اڑتے ہیں جو ہوا میں ہوتے ہیں ہوا میں اپنا رسک لیتا ہے خداوند عالم نے اس کا رسک ہوا میں رکھا ہوا ہے ہوا میں رکھا ہوا ہے ہوا سے یہ رسک حاصل کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھاتا ہی نہیں یہ یہ ایسا نہیں ایسا نہیں یہ کھاتا ہے یہ ہشرات کو کھاتا ہے اسٹور بھی کر کے رکھتا ہے دن کے لئے دن کے لئے اسٹور کرنے کی جگہ بھی ہے اس کے پاس دوسرے پرندے ایک اور خصوصیت پانچویں دوسرے پرندے انڈے دیتے ہیں یہ وضع حمل کرتا ہے دودھ پلاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب ہے توحید مفضل توحید مفضل ضروری تھی کہ ہمارے بچوں کو ہمارے بچے آشنا ہو توحید مفضل ہے ہی فعل خدا کے بارے میں آپ اگر توحید مفضل کو جانے تو توحید مفضل جو امام نے بیان کی ہے جناب مفضل کو توحید کے حوالے سے جو درس دیئے ہیں وہ درس ہیں ہی فعل خدا کے حوالے سے وہ ہماری یونیسٹیوں میں ہونی چاہیے ہمارے تعلیمی سسٹم میں ہونی چاہیے امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے چمگادر کو عجیب کھلکت دی ہے اس کی کھلکت پرندوں اور چوپائوں کے درمیان ہے پرندوں اور چوپائوں کے درمیان ہے پروں کی وجہ سے پرندہ ہے وضع حمل اور پستانوں کی وجہ سے جانور ہے اس وجہ سے کہ اس کے دوکان ہیں دانت ہیں پشم ہیں بچہ خود دے گا دودھ دے گا پیشاہ کرتا ہے پس یہ چوپائیہ بھی ہے پرندہ بھی اس کی گزہ رات کے حشرات ہیں جو ہوا میں چلتے ہیں بس یہ رات میں ہوا میں اڑتے ہوئے گزہ کو حاصل کرتا ہے امام فرماتے ہیں بعض غمان کرتے ہیں کہ چمگادر گزہ نہیں کھاتا اس کی گزہ ہوا ہے یہ غلط ہے امام فرماتے ہیں اس کی گزہ ہوا نہیں یہ نظریہ باطل ہے کیونکہ وہ فضلہ اور پیشاہ خارج کرتا ہے لیکن خارج مو سے کرتا ہے بس یہ فرق خارج مو سے کرتا ہے وہ کھانے کی گزہ اور فضلہ خارج کرنے کی جگہ ایک ہی ہے اس کی ٹھیک بس یہ گزہ کھائے بغیر ممکنی نہیں ہے کہ یہ رہ سکے بس یہ پرندہ آرام کرنے کے لیے سر کے بل لٹک جاتا ہے یہ جب آرام کرتا ہے تو سر کے بل لٹکتا ہے ہاں جی خاتا پیتا بھی مو سے ہے اور فضلہ کا اخراج بھی اس کے مو سے ہوتا ہے بس یہ عجیب کھلکت ہے خدا وند عالم اگر ہم گور کریں اگر ہم عمومیت پہ گور کریں تو اس عمومیت سے ہٹ کر رہیے اور یہ آپ کو پہنچائے گا کہاں لفظ سبحان اللہ تک کہ خدا وند عالم خالق ہے اس نے یہ آخری جملے آخری جملے جو امام علی علی علیہ السلام نے کہا کہ توہید فعلی کو توہید افعالی کو سمجھو اور پہنچو کہاں تک فَسُبْحَانَ اللَّهُ بگیر کسی مثال کے خدا اور خدا جیسا کوئی نہیں ہے خدا کی خلکت میں بھی کوئی خدا کے مثال نہیں ٹھیک پس یہ علیہ السلام نے فعل خدا کے حوالے سے توہیدی خدبہ بیان کیا وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَحْلِ بَيْتِهِ تَيِّبِينَ تَيِّبِينَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِ مُحَمَّدِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ سَلَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ تَيِّبِينَ